اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ سفید کپڑوں کو مزید سفید کرنے اور انہی کپڑوں کے داگ دور کرنے کی کچھ ٹیپس شیئر کروں گی امید ہے کہ آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے اور لائک کرنا نہیں بولیں گے اکثر سفید رنگ کے کپڑے وقت اور مسلسل استعمال کی وجہ سے اپنا اصل رنگ ہو دیتے ہیں اور زرد پڑ جاتے ہیں جو بہت ہی ناغوار گزرتے ہیں خاص طور پر بچوں کے یونی فارم کی شرٹس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کپڑوں کو سفید کرنے کے لیے بہت سے لوگ بلیچ کا استعمال نہیں کرتے کیونکہ اس میں سوڈیم ہائپو کلورائٹ موجود ہوتا ہے جو نظام تنفس اور جلد کے لیے نقصان دے ہوتا ہے سفید کپڑوں کو سفید کرنے اور ان میں لگے ہوئے داگوں کو دور کرنے کی کچھ ٹیپس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں امید ہے کہ یہ ٹیپس آپ کو پسند آئیں گی آپ لوگوں کے کام آئیں گی سب سے پہلے سابون لیمو اور نمک کا استعمال سفید رنگ کے کپڑے یا شرٹس وغیرہ انڈر بازو اور گردن کے حصے پر پسینے کی وجہ سے عجیب سے ہو جاتے ہیں اور وہاں پر سخت قسم کے داگ لگ جاتے ہیں ان داگوں کو دور کرنے کے لیے سابون نمک اور لیمو کا استعمال کریں ہائیڈوجن پر اکسائٹ کا استعمال یہ بھی لانڈری بلیچ کا اہم جس ہے جن لوگوں نے اسے آزمایا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس کے استعمال سے سخت قسم کے داگ دور ہو جاتے ہیں خاص طور پر سفید کپڑوں کے اور سفید کپڑے جمع گھتے ہیں اس کے علاوہ کچن کا ایک اہم جس سفید سرکہ جسے کپڑوں کی دھولائی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے خاص طور پر جو کپڑے سخت ہو جاتے ہیں ان کو نرم کرنے کے لیے سفید سرکے کا استعمال کرتے ہیں سفید سرکہ کے استعمال سے نہ صرف کپڑوں کے سخت داگ دور ہوتے ہیں بلکہ کپڑے نرم بھی ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ سفید سرکہ میں جراسیم کچھ خصوصی آگ بھی موجود ہوتی ہیں جو بدبو کو دور کرنے میں مدد دیتی ہیں اس کے علاوہ جو تولیے بہت ہی سخت ہو جاتے ہیں اگر ان کو بھی سفید سرکہ میں تھوڑی دیر بھی گھویا جائے تو وہ نرم پڑ جاتے ہیں کچھا دودھ دسترخان اور پیٹ شیٹ کی سفیدی کو کچھے دودھ کے استعمال سے بحال کیا جا سکتا ہے یہ جوز ان کو بہت ہی نرم بناتا ہے اور ان کے ریشوں کی حفاظت بھی کرتا ہے کھانے کا سوڈا جسے عرف آم میں میٹھا سوڈا کہا جاتا ہے یہ بھی کپڑوں کے داگ دبے دور کرنے کے لیے بہت کام آتا ہے سفید کپڑوں کے انڈر آرم کے حصوں کو بیکنگ سوڈا اور لیمون کے گاڑے پیسٹ سے ساف کیا جا سکتا ہے اگر کپڑوں پر اتر کا دبہ لگ جائے سفید کپڑوں پر تو تھوڑی سی فٹکری کے پاودر کو داگ پر لگا دیں کچھ دیر کے بعد نیم گرم پانی سے رگڑ کر دھولیں اس کے علاوہ نہ صرف سفید کپڑوں کے بلکہ رنگ دار کپڑوں پر بھی اگر لگ جائے تو اس سے ساف کیا جا سکتا ہے اگر سفید کپڑوں پر چائے کا داگ لگ جائے تو ہائیڈروجن پار اکسائیڈ لگا کر داگ والے حصے کو دوب میں رگ دیں داگ خود بخود دور ہو جائے گا سفید کپڑوں کو مزید سفید کیسے کیا جا سکتا ہے اس کے لیے ایک ٹپ میں دو چمچ سرکا دو چمچ نمک اور دو چمچ ہی سہاگا باریک پیس کر تھوڑے سے پانی کے ساتھ ملا کر رکھ لیں اور ایک دوسرے ٹپ میں نیل پانی میں ملا کر رکھ لیں اب کپڑوں کو پہلے سابونیاں ڈیٹرجن سے دھویں پھر ساف پانی سے کھنگا لیں اور پھر انہیں سرکے والے پانی میں آدھے گھنٹے کے لیے بھگو کر رکھ دیں اس کے بعد جب آدھا گھنٹہ گزر جائے تو کپڑوں کو نیل لگا لیں اور کپڑوں کو خوشک کر کے اس طریق کر لیں کپڑے بلکل سفید ہو جائیں گے سفید کپڑوں پر اگر چائے گر جائے تو اس کے لیے اگر آپ کے پاس ہائیڈروجن پار اکسائیڈ نہ ہو تو ان کپڑوں پر جہاں پر داگ لگا ہو فورا نمک چھ لگ دیں اس سے بھی کپڑوں پر داگ نہیں پڑے گا سفید کپڑوں کو مشین یا بالٹی میں دھوتے ہوئے دوسرے رنگدار کپڑوں سے الہدہ کر کے دھویں یا پھر اگر آپ مشین میں دھو رہے ہیں تو سب سے پہلے سفید کپڑے دھویں تاکہ دوسرے کپڑوں کا رنگ سفید کپڑوں کو نہ لگ جائے سفید کپڑوں کو مزید سفید کرنے کے لیے ان کو نیل دینے کے علاوہ آدھی بالٹی پانی میں آدھا چمچ پھٹکڑی کا پاورڈر ملا کر کپڑوں پر کو تھوڑی دیر کے لیے اس پانی میں بھگو کر رکھتے تو کپڑے نکھرے نکھرے ہو جائیں گے اس کے علاوہ اونی کپڑوں کو اگر آپ دھو رہے ہیں چاہے وہ سفید ہوں یا رنگدار ہوں ان کو ہمیشہ ڈیٹرجنٹ سے دھویں سابون استعمال نہ کریں سابون استعمال کرنے پر وہ پھیل کر لمبے اور بدوزہ ہو جاتے ہیں ریشمی سفید کپڑوں کو چمکدار کرنا ہے تو ان کو دھونے کے بعد ایسے پانی میں ضرور کھنگھا لیں جس پانی میں آلو اوبالے گئے ہوں اس سے ان ریشمی سفید کپڑوں کی چمک دمک میں اضافہ ہوگا امید ہے کہ آپ کو یہ ٹپس اچھی لگی ہیں اچھی لگی ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ